یہ بچار ہم یابو کے ہاتھ میں ان کو نماز کے لئے جگہ ہو تو جاگ جائیں گے ان کو سلا کرے گا تو سوئے رہیں گے ان کو تعلیم دلاؤ تو تعلیم دلائیں گے ان کو جائل لگو گئے تو ان نہیں پڑھا گئے تو نہیں پڑھیں گے یہ ان کی لگام کس کے ہاتھ میں ہیں ماں باپ کے ہاتھ میں نا آپ نے تو آج بولانے تھے باپ کا بیٹا بڑا ہو گیا کہ یہ میری سنتا نہیں ہے اس عمر پہ تھوڑی بولتا تھے کہ میری سنتا نہیں ہے یہ دور بولتا تھے کہ شرارت ہے بہت کرتا ہے تو سارے بچے کرتے ہیں لیکن نافرمان ہی جو کرنے کی آپ کو جو کمپلین ہے وہ بارہ پندرہ تیرہ چودہ سال کے بعد ہے ہے یا نہیں ہے اس سے پہلے نافرمانے کی کمپلین نہیں ہے بچہ مستی کرتا ہے سوتا نہیں ہے کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے بیمار رہتا ہے یہ کمپلینس تھی آپ کے بچہ آپ کا نافرمان ہے یہ کمپلین آپ نے بارہ تیرہ چودہ سال کے بعد کی ہے یا نہیں کی ہے بولے ہاں یا نا میں غلط تو تو مجھے بتائی بارہ تیرہ چودہ سال کے بعد کمپلین کی گئے یا میری نافرما نہیں کرتا ہے ہے بس صبح کرتا ہے میرے روٹ رویے میں بات کرتا ہے آنکھیں دکھا تھا وہاں چھوٹا بچہ ناراض ہو جاتا تھا تو میٹھا میٹھا لگتا تھا یہ چودہ سال کے ناراض ہوتا ہے تو اپنے بھولتے بہت بھولتے تو پیدا ہوتے کیوں نہیں مر گیا تھا ہے اتنا ستا تھا یہ چھوٹا تھا جب ستا تھا تھا تو میٹھا میٹھا لگتا تھا بڑا ہو کر ستا تھا تو کڑوا کڑوا لگتا ہے یا نہیں ہے یہ میں آپ کو تھوڑا تھا ڈیفرنسز بتا رہا ہوں یہ جب بھارت یہ جب نافرمان بنا اس سے پہلے تو چوبارہ سال تک تو آپ کے ہاتھ میں تھا نا نافرمان بنانے کے بیچ کس نے وہ ہے اس کے اندر اس کے اندر میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر آپ کی میری مسٹیک ہے تو قبول کرنے میں کیا ہو رہا جائے صرف کمپلینسی کرتے رہیں گے یا قبول بھی کریں گے گلہ آپ تھنڈا پانی پی پی کے خراب کرو اور بولا میرا گلہ صحیح نہیں ہے گلہ صحیح نہیں ہے تھنڈا پانی پینہ بند کر بھائی تھنڈا پانی پینہ بند کر خٹا مٹھا کھانا بند کر انشاءاللہ گلہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا تو یہ جو دس سال گیارہ سال تک جو آپ کے ہاتھ میں جو آپ کا مدری منا تھا اس وقت آپ نے اس کو کیا سکھایا کچھ نہیں اس کو ایسے کلچر میں رکھا جہاں اس کا مائن بنا ہی ایسا اس کو ایسے کلچر میں رکھتے جہاں مائن اس کا ماباپ کی اطاعت و فرما برداری والا ہوتا نماز کا ہوتا مسجد کا ہوتا قرآن کی تلاوت کا ہوتا تو مدیرہ مدیرہ